اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو سکھانے والی ہوں گول تک کیا جس کے لئے ہمیں چاہیے کروشیا ہک اور 3 پلائی بول یہ دیکھیں یہ 3.5 کروشیا ہک ہے اور یہ ہے 3 پلائی بول اور اس کے لئے ہمیں نوٹ لگانی ہے نوٹ لگ گئی ہے ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹھ نو دس یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کی چین ایک سو اسی دفعہ بنانی ہے یہ دیکھیں ایک سو اسی دفعہ یہ چین ہم نے بنا کے تیار کر لی ہے یہ دیکھیں ایک سو اسی دفعہ یہ چین ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم ڈیزائن شروع کرنے والی ہیں اس کے لئے ہمیں تین چین ایکسٹرا چاہیے دو تین یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دو چین ہم نے چھوڑنی ہے اور تیسری چین میں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے یہ دو دفعہ نکالتے ہیں تو اسے ڈبل کروشیا کہتے ہیں پھر ہم نے دو چین لینی ہے اور یہ دو چین ہم نے چھوڑنی ہے اور تیسری چین میں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے یہ دیکھیں پھر ہم نے اسی طرح دو چین بنانی اور یہ دو چین چھوڑنی اور تیسری چین میں ہم نے دوبارہ پھر دو چین اور یہ دو چین ہم نے چھوڑنی اور تیسری چین میں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں پھر ہم نے دو چین لینے اور یہ ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے یہ دیکھیں یہ پوری یہاں تک ہم نے اسی طرح روپیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے اسے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے یہاں ہم سنگل کروشی کے ساتھ اسے جوائن کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں ہم سلپ سٹیچ لگا دیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے دو چین لینے اور اس کے بعد یہاں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے اور اسی طرح ہم دھاگا کھینچتے ہوئے پانچ دفعہ ہم نے روپیٹ کرنا ہے اسی طرح ایک دو تین چار پانچ اور تیسے ڈبل کروشی میں بھی ایسے ہی ہم نے پانچ دفعہ روپیٹ کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ یہ دیکھیں ہم نے ایک ساتھ ہی کہنے سے ہم گروشیا نکالنا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے سلپ سٹیچ لگانا ہی تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک چین لینی ہے اسی طرح پانچ دفعہ ہم نے اسی دھاگا روپیٹ کرنا ہے دو تین چار پانچ دفعہ ہم نے کیا اور اس کے بعد سلپ سٹیچ کے مدد سے ہم نے اسے دیکھیں پتی کو جھوڑ دیا اور پھر ہم نے دو چین لینی لے کے اس والے ڈبل کروشی کے اندر ہم نے ایک ڈبل کروشی بنانے پھر دو چین لیں اور سات والے ڈبل کروشی میں ہم نے دوبارہ روپیٹ ڈبل کروشیاں بنایا ہے اور پھر ہم نے ایک چین لی اور دھاگا کو کھینچا اور پانچ دفعہ ہم نے روپیٹ دوبارہ کیا ایک دو تین چار پانچ ادھر بھی ہم نے پانچ دفعہ ہی روپیٹ کرنا ہے ساتھ ہی دھاگا نکالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح پھر ہم نے سلپ سٹیچ کی مدد سے اسے جوڑ دینا ہے اور پھر ایک چین لینی ہے اور پھر روپیٹ ہم نے اسی میں پانچ دفعہ ڈبل کروشی کے دھاگا کھینچنا ہے پھر ہم نے ایک ہی دفعہ کروشیاں نکالنا ہے پھر سنگل کروشیاں بنایا ہے اور پھر ایک چین لینی یہاں ہم نے ڈبل کروشیاں بنایا ہے اس طرح کچھ سے ہمارا ڈیزائن بن کے تیار ہوگا یہ پوری یہ لائن اسی طرح روپیٹ ہوگی پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرا راؤنڈ ہمارا شروع ہوئے اس میں ہم نے ایک دو چین لینی ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ان پتی کی سینٹر میں ہم نے پانچ دفعہ ڈبل کروشیاں دھاگا کھینچنا ہے دو تین چار پانچ یہ دیکھیں پھر دو چین لینی ہے پھر اسی کے سینٹر میں ہم نے دو دفعہ پانچ دفعہ ہم نے سوری ڈبل کروشیاں کرنے یہ دیکھیں ایک ساتھ ہم نے نکالنے اور سلپ سریج کے مدد سے ہم نے جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پھول بن کے تیار ہوگا پھر ہم نے دو چین لینی ہے اور ادھر ہم نے ادھر ہم نے ڈبل کروشیاں کرنا ہے پھر ہم نے دو چین لینی ہے اور ادھر ہم نے ڈبل کروشیاں کرنا ہے اور پھر ہم نے دو چین لی اور ایسے دھاگہ اوپر لیا اور اس کے سینٹر میں ہم نے پانچ دفعہ دھاگے کو کھینچ نہیں دیکھیں دو تین چار پانچ ایک دو پھر دوبارہ ہم نے اسے ریپیٹ کرنا ہے اسے پھر ہم نے ایسے اس کے اندر سے نکا کے سلپ سٹیج کے ساتھ جوڑ دینا ہے پھر ہم نے دو چین لینی اور یہاں ہم نے دبر کروشیا کرنا ہے یہ دیکھیں فیمز یہ اس طرح پھول بن کر یہ گول شیپ میں بنیں گا انشاءاللہ یہ یہاں تک آپ یہ راؤنڈ کمپلیٹ کریں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکے یہ دیکھیں یہ اس طرح ڈیزائن بن کیا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا راؤنڈ ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے سوری یہ دیکھیں یہ جو پھول ہے ادھر پھول نہیں بنیں گا یہ سینٹر میں پھول بنیں گا اس جگہ پھول بنیں گا اس جگہ پھول بنیں گا دو چین اور ایک ڈبل کروشے پھر دو چین پھر ایک ڈبل کروشے اور اسی ڈبل کروشے کے اوپر ہی ہم نے پھول شروع کرنے ایسے ہم نے دھاکے کو کھینچنے اور پانچ دفعہ ہم نے ریپیٹ کرنے دیکھیں تین پتی میں ہم نے ایک ساتھ ہی دھاکہ نکالنا ہے یہ دیکھیں پھر ہم نے سلپ سٹیچ کی مدد سے جوڑ دینا ہے یہ تین پتی تیار ہو گئی ہیں اور چوتھی پتی ہم نے اسی کے سینٹر میں تیار کرنی ہے پانچ دفعہ یہ ریپیٹ کرنا ہے پھر ہم نے دو چینگی آیا ہم نے ڈبل کروشیپ بنایا یہ دیکھیں یہ درمیان میں یہ پھول بند کرٹی ہوگا یہ دیکھیں یہ ڈبل کروشیہ کر کے پھر دو چینگی لینی ہے اور ساتھ والی پتی میں ہم نے پھر اس سے ڈبل کروشیہ کر دینے ہے اسی کے اوپر ہم نے پتی تیار کرنی ہے پانچ دفعہ یہ ہم نے دھاکہ ریپیٹ کرنے ہے باقی بھی ہم نے سیم ریپیٹ کرنے ہے یہ دیکھیں یہ تین پتی میں ہم نے پھر ایک ساتھ دھاکہ لیا اور سلیپ سٹیج کے مدد سے ہم نے یہ دھاکہ جوڑ دیا یہ دیکھیں پھر ہم نے ایک چینگ لی پھر ہم نے اسی طرح پانچ دفعہ دھاکہ ریپیٹ کرتے رہے چار اور یہ پانچ پھر اسی ایک ساتھ ہم نے نکالنے لگا اور سلیپ سٹیج کی مدد سے ہم نے جوڑ دینا پھر دو ہم نے چینگ لینی اور یہاں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا یہ دیکھیں فرنڈز یہ اس طرح ہم کے کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ پورا راؤنڈ ہمارا اسی طرح کمپلیٹ ہوگا یہ دیکھیں ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں جو سنٹر میں ہم نے پھول شروع کیا تھا یہ دیکھیں یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتانے والے ہوں اس پھول کو کمپلیٹ کرنا یہ دیکھیں اب ہم نے ادھر بھی دو چینگ لینی ہے اور اس کے بعد یہ سنٹر میں ہم نے دوبارہ سے پتی بنانی ہے پانچ دفعہ ہم نے دھاگے کو کھینچنے ہیں دو تین چار پانچ پانچ دفعہ ہم نے اسی طرح روپیٹ کیا اسے آپ نے بھی کرنے یہ پتی بن گئے پھر ہم نے دو چینگ لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے ادھر دوبارہ پتی بنانی ہے اور یہی سیم روپیٹ کرنے یہ دیکھیں یہ ہم نے پھر دو چینگ لینی ہے اور یہاں ہم نے سنگل کروشیا بنانے یہاں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے یہ دیکھیں یہ دو چینگ لینی اور پھر ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے دیکھیں ڈبل کروشیا کے اوپر ہم نے دوبارہ روپیٹ ڈبل کروشیا بنانا ہے ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے اور اس کے بعد دو چینگ لینی اور ادھر سینٹر میں ہم نے پانچ دفعہ یہ دھاگے کو کھینچنے ہیں چار اور یہ پانچ پانچ دفعہ ہم نے یہ ریپیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ سنگل کرشے کے ساتھ اسے جوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد دو چین لینی ہے اور سینٹر میں ہم نے ایسی پتی بنانی ہے اور ایک ساتھ ہم نے دھا گئی ان میں سے نکال دینا اور پھر دو چین لی اور یہاں ڈبل کروشیاں بنایا یہ دیکھیں یہ اس طرح بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنی بھی آپ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے اس کی لینڈھ رکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ چاہیں اس کی لمبائی رکھیں اور اس کے بعد والا جو پاڑیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیزائن سیم یہی رپیٹ ہوگا جتنی آپ نے لینڈھ رکھنی ہے بار بار یہی ڈیزائن رپیٹ ہوگا ایک دفعہ سینٹر میں پھول بنیں گا دوسری دفعہ دوسری جگہ پھول بنیں گا بس اس کا یہ ہی ہے کہ آپ نے بار بار یہ ہی رپیٹ کر کے اپنی لینڈھ پوری کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس کے لازٹ ہے وہ بنا رہے ہیں اور یہاں ہم نے سمپل دو ڈبل کروشئے بنانی ہے یہاں ہم نے کوئی چین نہیں ڈالنی یہاں بس جیسے یہ ہے اس کے اندر ہم نے دو ڈبل کروشئے بناتے جانے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کے اندر ہم نے دو ڈبل کروشئے بنائے اور ایسے ہم نے رپیٹ کرتے جانے ہیں پورا سرکل تک یہ ہم نے چھ دفعہ یہ چیز ہم نے سیم رپیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اوپر کو یہ والا حصہ ایسے تیار ہوگا ادھر ہم نے یہ چیز چھ دفعہ رپیٹ کرنی ہے اور ان میں کوئی ایکسٹرا چین یا کوئی بھی چیز ایٹ نہیں ہوگی بس یہ چیز سیم یہ چھ دفعہ رپیٹ ہوگی یہ ڈبل کروشئے دو دفعہ ہر چین کے اندر دو دفعہ ہم نے ڈبل کروشئے کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ دوبارہ پھر ہم نے اسی کے اندر یہ دیکھیں دو دفعہ ڈبل کروشئے کرنے اتنی آپ نے رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے پندرہ چین بنانی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہ دیکھیں پندرہ دفعہ چین بن گئی ہے اس کے بعد ہم نے اس جگہ اسے سلپ سٹیچ کی مدد سے ہم نے جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں پھر ہم نے اسی طرح کنٹینیو کرنا ہے پندرہ چین بنائی اور سات والے کے اندر ہم نے سلپ سٹیچ کی مدد سے جوڑ دی یہ دیکھیں پھر اسی طرح ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے یہ پورا ایک راؤنڈ اسی سے ہوگا تین چار پانچ چھ ساتھ یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ میں ہم نے اسے سلپ سٹیچ کی مدد سے جوڑ دیا یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے یہ والا راؤنڈ پورا کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے پھول کے اوپر موٹی لگائیں ہیں موٹی لگانا اور اس کے ساتھ کا میں نے ایک اور تکیاں بنایا ہے یہ گول تکیاں وہ سنپل تکیاں میں نے بنایا ہے وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ گول تکیاں اور جو میں آپ کو پندرہ چین بتا رہی تھی یہ دوری کے لیے یہ دیکھیں اس میں ہم نے دوری ڈالی ہے یہ ایسے ہم نے بند کرنا ہے یہ گول تکیاں ہمارا تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گا اگر پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ